السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سے ایک نوجوان کا ایکسیڈن ہوا تو اس کی آنکھ کے اوپر جو کور تھا وہ کٹ گیا چنانچہ اس کی ایک آنکھ بالکل ننگی ہو گئی جیسے مچھری کی آنکھ ہوتی ہے ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ اب آپ کو یہ آنکھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دھونی پڑے گی اس نے کہا کہ وہ کیوں دونوں نے کہا کہ فضاء کے اندر جو گرد ہوتی ہے اس کی چھوٹی سی تیہ اس کے اوپر جمیں گی تو آپ کو اسے دھونا ہی پڑے گا چنانچہ اس نے دھونا شروع کر دیا ہر ایک گھنٹے کے بعد اس کو دھونتا چنانچہ ایک ماہ کے بعد مسلسل یہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کے گال کا جو گوشت تھا وہ پانی لگنے کی وجہ سے درد کرنے لگ گیا اس نے ڈاکٹروں سے کہا کہ اس مسئیبت سے کیسے میرے جان چھوٹ سکتی ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ دیکھئے اللہ رب العزت نے ہر انسان کی آنکھ کے نیچے جو پلکوں کا سسٹم ہے وہ آٹومیٹک بنایا ہے اس سے جو آنکھوں کی سکرین ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے یوں سمجھے کہ یہ ہماری آنکھوں کی وینڈو سکرین کا وائپر ہے اور وہ ہر وقت صاف ہوتی رہتی ہیں اور اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ پلک جبکنا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جب ہم اتنے محتاج ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ سے مانگیں اللہ سے ان نعمتوں کو مانگنا اس عمل کو دعا کہتے ہیں اور ان نعمتوں کا اللہ کے سامنے شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھیں دوستو دوستو اسی طرح مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا چلچلاتی دھوپ تھی دوپیر کا وقت تھا حتیٰ کہ پرندے بھی درختوں کے پتوں کے سائے میں جا کر بیٹھ کھے تھے انسان اپنے گھروں میں ٹھہر گئے تھے جانور بھی نظر نہیں آتے تھے پرندے اڑتے نظر نہیں آتے تھے اتنی سخت گرمی کا عالم تھا فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ دونوں پاؤں سے معذور تھا وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا وہ تفتی دھوب میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے آگے آگے کھسک رہا تھا فرماتے ہیں جب وہ میرے قریب آیا اور میں نے اس نوجوان کو دیکھا اس کا شگفتہ چیرہ تھا مگر دونوں پاؤں سے معذور تھا اور گرم زمین پر دونوں ہاتھ رکھے آگے آگے گھسڑ رہا تھا پسینے میں شرابور تھا میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو کہنے لگا میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں میں نے پوچھا کہ کہاں سے چلے کہنے لگا کہ میں فلاں ملک سے چلا ہوں میں نے پوچھا کہ کتنا وقت لگا کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر سے چلے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں میں دو سال سے اپنے ہاتھوں سے گسٹ گسر کر اپنے مالک کے گھر کی طرف جا رہا ہوں میں نے کہا کہ تم تھوڑی دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے کہنے لگا مالک بن دینار میں تمہیں اقل مند سمجھتا تھا مگر تم نے کہا کہ آرام کر لو ارے جس کو اپنے محبوب کو راضی کرنے کی فکر لگی ہوئی ہو تو وہ کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور کہنے لگا تم تو پہنسے چل کر جا سکتے ہو اور مجھے تو گھسٹ گھسٹ کر جانا ہے میرے پاس وقت تھوڑا ہے اس لیے میں اپنے وقت کو زائع نہیں کرنا چاہتا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہا نوجوان اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو کیوں نہ سواری کا بندو بس کر لیں آرام کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤ گے کہنے لگا اس نے میرے اوپر ایک عجیب اچھرتی ہوئی نظر ڈالی یعنی مالک بن دینار کہنے لگے کہ اس معذور نے میرے اوپر ایک عجیب سی نظر ڈالی اور پھر کہنے لگا مالک بن دینار میں تمہیں اقل مند سمجھتا تھا اب پتہ چلا کہ آپ اقل سے بالکل خالی ہیں میں نے پوچھا نوجوان وہ کیسے وہ نوجوان کہنے لگا جب کوئی غلام اپنے آقا کو نراز کر کے بیٹھے اور پھر اس کو منانے کے لیے چلے تو بتاؤ وہ سواریوں پر سوار ہو کر جایا کرتا ہے یا پیدل چل کر جایا کرتے ہیں اس کی بات سن کر میں حیران ہوا چنانچہ وہ اسی طرح گھسرتا گھسرتا میری نگاہوں سے اوجل ہو گیا فرماتے ہیں میں کافی دیر سوچتا رہا کہ اس بچے کے دل میں اللہ نے کیسی اپنی محبت ڈال دی اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان مجھے اسی سال حج پر جانے کا موقع نصیب ہو گیا میں مینہ کے میدان میں تھا اور میں شیطان کو کنکریاں مار کر فارغ ہوا میں نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا بڑا مجمع لگا ہوا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہنے لگے کہ یہاں پر ایک نوجوان ہے اللہ کی محبت میں عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور ہم سب اس کی باتیں سن رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میں مجمع کو چیر کر آگے بڑھا میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندے ہوئے زمین پر بیٹھا ہوا ہے آسمان کی طرف اللہ رب العزیز سے محبت کی باتیں کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے مولا تیری توفیق سے میں ہاتھوں کے بل گسرتا گسرتا تیرے گھر پہنچا اللہ تُو نے مجھے تواف کی بھی توفیق دے دی میرے مولا تُو نے مجھے عرفات کے میدان میں بھی دعائیں مانگنے کی توفیق دے دی تُو نے مجھے مزدلفہ کا وقوف بھی عطا کر دیا اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی بیزاری کا بھی اعلان کر دیا اور میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے یہ سارے غنی لوگ ہیں یہ اپنے اپنے جانور قربان کر رہے ہیں مگر اللہ تُو جانتا ہے میں فقیر آدمی ہوں میرے جسم پر کپڑوں کے سوا کچھ نہیں میرے پاس تو میری جان ہے کتنا اچھا ہو اس قربانی کے بدلے تُو میری جان کو قبول کر لے فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اس نے کہے اور کلمہ پڑا اور اس کی جان جانِ آفرین کے سفرد ہو گئی یہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے جو اپنی جان اپنے پروردگار کے نام پر قربان کر دیا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمالے اللہ اکبر دوستو اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تواف کر رہا تھا ایک عورت کو دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں بار بار یہ الفاظ کہہ رہی تھی اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں کہنے لگے کہ مجھے حیرانی ہوئی جب اس عورت نے تواف مکمل کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تو جو بار بار کہہ رہی ہو کہ اے اللہ اس حال میں بھی میں تو اس سے راضی ہوں وہ کہنے لگی کہ میں تین بیٹوں کی ماں گھر میں روٹیاں پکا رہی تھی چھوٹا بیٹا میرے ساتھ کھیل رہا چالک میں نے کمرے سے آواز سنی چیخنے چلانے کی میں دور کے وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بڑے بیٹے نے میرے چھوٹے درمیانے بیٹے کو زبا کر دیا تھا اور زبا کیوں کیا ایک دن پہلے میرے خامد نے بکری کو زبا کیا تھا اور وہ چھوٹی کہیں پڑی ہوئی تھی تو دونوں بھائیوں نے اسے دیکھا تو بڑا کہنے لگا کے دیکھا اببو نے اس چھوٹی سے بکری کو زبا کیا تھا چھوٹے نے کہا اچھا اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ کیسے کیا تھا اس نے کہا بتاؤ تو چھوٹا لیٹ گیا اور بڑے کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ چھوٹی چلانے سے کیا ہوگا اس نے چھوٹی چلا دی جب گردن کٹی اور خون کا فوارہ چھوٹا تو پریشان ہوا کہ یہ کیا بنا کہنے لگی جب میں وہاں پہنچی تو میرا درمیانہ بیٹا خون کے اندر لطپت ہو چکا تھا بکری کی طرح زبا ہو چکا تھا میں نے اس کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھایا اور سہن میں لاکر ایک چار پائی پر ڈال دیا اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں گیا کیونکہ وہ کہیں باگ گیا تھا اس منظر کے بعد اس کو ڈھونڈنے لگی تو میں نے دیکھا کہ سہن کے اندر جو لکڑیاں پڑی ہوئی تھی جو میں نے جلانے کے لیے رکھی تھی وہ ان لکڑیوں کے پیچھے چھپ گیا تھا جب میں نے ان کے پیچھے دیکھا تو وہاں ایک سام تھا جس نے میرے اس بیٹے کو کٹا تو میرا بیٹا وہاں مرا پڑا تھا میں اس بیٹے کی بھی لاش لائی اور پہلے بیٹے کے ساتھ اس کو لٹا دیا اب میں نے دیکھا کہ میرا تیسرا بیٹا نظر نہیں آرہا جو چھوٹا رنگنے والا تھا اور آلنگ کرنے والا کہتی ہے کہ میں واپس اپنے تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا تندور کے اندر گر چکا تھا میں نے اس کو جلی ہوئی لاش کی طرح نکالا اور تینوں لاشوں کو ایک جگہ لٹایا پھر ان کو نہلایا کفنایا اور ان کو دفنایا اور ان کو دفن کرنے کے بعد میں تواف کرنے آگئی اور میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں سوچیں ذرا دوستوں کہ لوگوں پر کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں پھر بھی اللہ تعالی کا کیسے شکر ادا کرتے ہیں اللہ اکبر دوستو اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کچھ غم زدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ میں آج آپ کو غم زدہ دیکھتا ہوں جبرائیل امین علیہ السلام نے ارز کیا کہ اے محبوب قل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے حکم سے آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اس کو دیکھنے کی وجہ سے میرے اوپر غم کے اثرات ہیں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ کہ جہنم کے حالات کیا ہیں ارز کیا ہے اللہ کے نبی جہنم کے اندر سات درجے ہوں گے ان میں سے جو سب سے نیچے ہوگا اس کے اندر اللہ تعالیٰ منافقوں کو رکھیں گے جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے اندر منافقین فی الدرق الاسفل من النار اس کے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرق لوگوں کو ڈالیں گے اس سے اوپر پانچویں درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے اس کے اوپر تیسرے درجے میں یہودیوں کو ڈالیں گے دوسرے درجے میں عیسائیوں کو ڈالیں گے یہ کہہ کر حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام خاموش ہو گئے محبوب علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہو بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوں گے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر والے یعنی پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کے گنہگاروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور تعاین کرنا شروع کر دی کتابوں میں لکھا کہ تین دن ایسے گزرے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور حجرہ بند کر لیتے حجرے کے اندر پروردیگار کے سامنے اہزاری میں مشکول ہو جاتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعن حیران ہوتے کہ نبی علیہ السلام پر کیا خاص کیفیت ہے کہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے بعد حجرے مبارک کی تنہائی کو اختیار فرما لیتے ہیں گھر میں بھی تشریف نہیں لے جا رہے یہ معاملہ کیا ہے جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہو سکا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے دروازے پر تشریف لائے اور دستف دی اور کہا السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ یعنی اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے اور انہوں نے روتے ہوئے جا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا عمر نبی علیہ السلام نے اس وقت میرے سلام کا جواب عطا نہیں فرمایا لہذا آپ جائیں ممکن ہے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ مبارک کے دروازے پر آئے انہوں نے بھی انچی آواز سے تین مرتبہ سلام کیا مگر نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب کی آواز نہ آئی چنانچہ وہ بھی یہی سمجھے کہ ابھی دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے لہذا وہ ابھی واپس تشریف لے گئے واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ سلمان آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے اس لئے آپ جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالی دروازہ کھلنے کا سبب بنا دیں چنانچہ انہوں نے بھی آ کر سلام کیا لیکن نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں کوئی اور حل کیوں نہ کروں چنانچہ یہ خود دروازے پر جانے کی بجائے آپ نے گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ نبی علیہ السلام پر تین دن سے ایسی کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے کی تنہائی میں ہیں جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو چیرہ انور پر غم کے آثار ہوتے ہیں آنکھیں آپ دیدہ محسوس ہوتی ہیں اور نبی علیہ السلام کسی سے کلام بھی نہیں فرماتے لہٰذا آپ جائیں اور دروازہ کھٹائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دروازہ کھول دیا جائے چنانچہ سیدہ فاطمہ تزہرہ تشریف لائی اور انہوں نے بھی آ کر نبی علیہ السلام کو سلام کیا بالآخر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آواز پر دروازہ کھولا اور اپنی بیٹی کو اندر بلا لیا سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کیا کیفیت ہے کہ تین دن سے آپ مجلس میں بھی تشریف فرما نہیں ہوتے حجرے کی تنہائی کو اختیار کیا ہوا ہے اور چہرہ انور پر بھی غم کے آثار ہیں اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ پوری بات بتائی کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میری امت کے کچھ گنہگار لوگ جہنم میں جائیں گے فاطمہ مجھے اپنی امت کے ان کے انہگاروں کا غم ہے اور میں اپنے مالک سے فریاد کر رہا ہوں کہ وہ ان کو جہنم کی جہنم کی آگ سے بری فرما دیں یہ کہہ کر نبی علیہ السلام نے پھر ایک لمبا سجدہ فرمایا حتیٰ کہ اس سجدے کے اندر بھی روتے رہے بلاخرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کر دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ اللہ آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے چنانچہ نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ لہٰذا وہ قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اس کے بعد نبی علیہ السلام بہر تشریف لے گئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تھی آپ علیہ السلام کی محبت اپنی امت کے ساتھ اور افسوس آج امت کیا کر رہی ہے افسوس ہوتا ہے کہ اسی نبی کی سنتوں کو آج امت زبا کر رہی ہے کتنی سنتیں ہیں جو روزانہ ہم زبا کرتے ہیں کبھی شرم آئی کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنت ہے اللہ کے نبی کو اس سے تکلیف ہوگی نہیں ہمیں کیا لگے ہمیں تو بس دعوی کرنے کے اللہ اللہ کے نبی ہم تیرے سچے امتی ہیں بس دعوی کے بغیر ہمیں اور آتے ہی کیا ہے خدارہ 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 غور کریں غور کریں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم اللہ کو نراز کر رہے ہیں اور ایسے عامال کر رہے ہیں جن سے اللہ تعالی بہت زیادہ نراز ہوتے ہیں تو اس سے کوشش کریں ہر وہ کام کریں جس سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اور ہر ایسے کام سے بچیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اور دوستو کوشش کریں کہ ہر کام میں سنت کو پہلے دیکھا جائے سنت کو سب سے آگے رکھا جائے جب اب سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی بھی خوش ہوں گے اور اللہ تعالی کے محبود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے ہاں پھر آپ دعوت کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں ہاں دوستو بغیر عمل کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کے یہ دعوے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ دعوت تو کرتے ہیں لیکن دوستو قیمت کے دن دعووں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی آپ کے عامال کو دیکھیں گے کہ آپ کے عامال کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اگر آپ ہمارے چینل ای ایس انفارمیشن ٹی وی پر نہیں ہے تو اس کو لازمی سبسکریب کریں اور ساتھ میں بیل کے انشان کو دوبارہ نہ بھولنا تاکہ ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پاؤنٹ رہے دوستو ملتے ہیں ناکہ سچی سی ویڈیو کو اندر تب تک لیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر ملتے ہیں